بولی ووڈ کی سٹار جوڑی ابیشیک بچن اور اشویرہ رائے نے اپنی ازدواجی زندگی سے متعلق اہم انکشاف کر دیا اشویرہ رائے اور ابیشیک بچن کی شادی کو سترہ سال ہو چکے ہیں لیکن اس بارے میں بہت کم ہی مدہ جانتے ہوں گے کہ یہ سٹار جوڑی اپنی شادی کے ابتدائی دنوں میں آپس میں بہت زیادہ لڑائی کرتی تھی بھارتی میڈیا پر ابیشیک بچن اور اشویرہ رائے کا پرانا انٹرویو وائرل ہو رہا ہے جو اس جوڑی نے اپنی شادی کے ابتدائی سالوں میں دیا تھا سال 2010 میں ایک انٹرویو کے دوران ابیشیک بچن اور اشویرہ رائے بچن سے پوچھا گیا تھا کہ آپ دونوں آپس میں ایک سال یا ایک مہینے میں کتنی بار لڑتے ہیں اس سوال کا جواب میں اشویرہ رائے نے کہا تھا کہ ہم روز لڑتے ہیں بیوی کے جواب کی وضاحت دیتے ہوئے ابیشیک بچن نے کہا تھا کہ ہماری لڑائی سنجیدہ نہیں ہوتی بلکہ ہمارے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات اور روزانہ کی نوک جوک رہتی ہے ابیشیک بچن نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے درمیان روزانہ کی نوک جوک نہ ہو تو ہمارا رشتہ واقعی بورنگ ہو جائے گا اور ایک اور ایک انٹرویو کے دوران اشویرہ رائے نے کہا تھا کہ ہمارے لئے روزانہ کی معمولی سی نوک جوک نارمال ہے ہم شادی سے پہلے بھی ایسے ہی تھے اشویرہ رائے کا مزید کہنا تھا کہ مجھے ہم نئے شادی شدہ جوڑے جیسے نہیں لگتے کیونکہ ہم دونوں کے درمیان شادی سے پہلے دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہمارے لئے شادی کا رشتہ آسان رہا واضح ہے ابیشیک بچن اور اشویرہ رائے کی شادی سال 2007 میں ہوئی تھی اور ان کے گھر بیٹی ارادیہ کی پیدائش سال 2011 میں ہوئی تھی بھارتی میڈیا پر گزشتہ ایک سال سے اشویرہ رائے بچن اور ابیشیک بچن کی طلاق کی خبریں سرگرم ہیں لیکن ان خبروں پر بچن فیملی خاموش ہے